بلکم تو سپارکٹ آج کی اوڈو میں ہم ہیچ ایڈٹ کمانڈ کے بارے میں چیپ کریں گے اس کمانڈ کے درے آپ اپنے حیث کو ملٹیپل اوپشن کے ساتھ ایڈٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے حیث ایڈٹ کمانڈ کو ایکسیس کرنا ہے سب سے پر اپنے ہونگ ٹیپ پر آنا ہے پھر اس کے بارے آپ نے موڈے پائی پیل بنینا ہے اور پھر اس کے بارے آپ نے اس ٹاب لاؤنس کو اکسیپنڈ کر کے ہم پھر آپ کو حیث کمانڈ اے مل جائے گی سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بود سے اس قبول کو ایکٹو کریں یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شارٹ کر چیز کر اس قبول کو ایکٹو کریں تو آپ کی بود سےých آج ایڈیٹ ٹائپ کر کے انٹر کریں گے تب ہے آپ کے پاس جو ہی ایک maneira ڈ ایکٹو ہو جائے گی ٹ Slack کو ایکٹو کرنے کے بعد پھر آپ جو perch ایڈیٹ کرنا چاہتا ہے اسکرتد نے کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس آہ 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 آٹکیٹ پر اسک кому that open ہو جائے گی جس میں multiple option موجود ہے اس میں سب سے پہلے جو option ہے وہ type and pattern کا ہے so type میں ہمارے پاس جو ہے تین قسم کے pattern ہوتے ہیں pretty point or custom pretty point وہ pattern ہے جو اٹو کے ساتھ آتی ہے اگر آپ یہاں سے pretty point کو صلی کریں گے اور pattern میں جا کے یہاں سے آپ اس لیس کو expand کریں گے تو اس میں جتنے بھی pattern موجود ہوں گے وہ اٹو کے ساتھ آتی ہے یا جو اٹو کے اپ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں یا purchase کر لیتے ہیں دوسری میں وہ سارے pattern موجود ہوتے ہیں pretty point میں جو اٹو کے ساتھ ہی آتے ہیں اس میں second number جو option ہے وہ user define کا ہے اگر آپ یہاں سے user define کو صلی کریں گے تو اس میں ہمارے پاس جو pattern بنتا ہے وہ horizontal line ہمارے پاس object کے اندر آ جاتے ہیں اگر آپ یہاں سے pretty to click کریں گے تو آپ کو یہ clear ہو جائے گا کہ user define difference behind 1992 ہے ہمارے پاس اس میں کس طرح pattern بنتا ہے اس میں تیسری جو قسم ہے وہ custom ہیں یعنی اگر آپ چاہتے ہے کہ آپ اٹو کے میں custom hatch pattern بنائیں تو آپ اٹو کے میں custom hatch pattern بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اور سکھتے ہیں کہ القرآن میں custom hatch pattern بنا سکتے ہیں تو آپ channel میں جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح totally custom hatch pattern بنا سکتے ہیں اور اس ویڈیո کی جو link waar پہلی کمنٹ میں اس کی لنک اور ڈسکروپشن میں اس کی لنک میں دے دوں گا اس کے بعد جو نیکسد St. ہے وہ کلر ہے ہےرگر آپ چاہتے کہ آپ جو کلر ہے했어 wide here iscoat terme centr eto جو بیگراؤنڈ اللہ ہے وہ بھی آپ یہاں سے دے سکتے ہیں اور نمی جاتا کہ میں اس کو یلو کل دے دوں تو اب یہاں سے یہلو کساری کر کے پریوکی اوپر کلک کریں تو آپ کو یہ چیز کلیر ہو جائے گی اب یہ ہمارا پاس جو سکیل ہے وہ بہت زیادہ ہے تو میں ایسے اس کو کم کر لیتا ہوں پائیپ یا اس کو مکر لیتا ہوں دو اور یہاں سے میں اس کو یہ والا جاسے میں اس کو سارے کر کے پریوکی اوپر کلک کرنیوں ہاں تو ہمارے پاس ابھی جو ہیج پیٹرن کی جو کلر ہے وہ گرین ہیں اور بیگراؤن کلر ہمارے پاس یہ لو ہے اس کے بعد جو نیکس اوپسن ہے ٹائپ اینڈ پیٹرن میں وہ سواج ہے سواج میں آپ کو یہاں پر ایک پری بیو دیا جاتا ہے کہ جو پیٹرن آپ جان سے سلک کریں گے تو اس کے یہاں پر آپ کو پریبیو ڈسپلی ہو جاتا ہے سواج کے بعد جو نیکس اوپسن ہے وہ کسٹم پیٹرن کا ہے اگر آپ یہاں سے کسٹم کو سلک کریں گے تو جتنیں بھی قسم آج پٹرن آپ نے بنائے ہوں گے تو اس کی یہاں پر آپ کے پاس آجائے گی اس کے اوپر کلک کریں گے تب آپ کے پاس جو قسم آہ جتنے بھی ہوں گے وہ آپ کے پاس یہاں پر آجائے گی اس اس میں ایسا کوکے کر لیتا ہوں اس کے بعد جو اس کے بعد جو نیکسٹ آپشن ہے وہ این گل اینٹ اینٹ سکھیل کا ہے اگر آپ آہ پیٹرن کی انگل کو چینج کرنا چاہتے ہیں اپیوی پیٹرن کی انگل کو بھی تینج کر سکتے ہے سکھیل کم جارہ کرنا چاہتا ہے تو آپ کے اسے اس کی سکھیل کو بھی کم جارہ کر سکتے ہیں اس میں نیکس اپنی ہے وہ ڈبل کا ہے اگر آپ میں سے جو ڈیپین کو سارک کریں گے تو اور اس کو میں آسکہ کلر دیتا ہوں جس کا رن کلر اس کو میں ڈن کر لیتا ہوں اگر آپ میں سے ڈبل کو سارک کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو ہے یہاں پر اگر آپ سواش میں دیکھ لیا میں ہمارا پاس اس میں صرف ہوریزنٹل لائن ہے آہ پیٹر میں اگر آپ سے ڈبل کی اوپشن کو سارک کریں گے ڈبل آہ تو آپ کے پاس جو ہے ورٹیکل اور اوریزنٹل لائن آہ کی طور پر ہمارا پاس ایک پیٹرن اوبجیکٹ کے اندر بن جائے گی اور اس میں نیکسٹ اوپشن ہے وہ ریلیٹری ٹو پیپر سپیس ہے تو میں یہاں سے پریڈی پائنٹ کو سلی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو پیٹرن آپ نے اپلائے کی ہے اوبجیکٹ کے اوپر اور جو سکیل آپ نے آہ آہ لی آؤٹ میں سیٹ کی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آہ ہیش پیٹرن جو ہے وہ آہ جو پیپر سپیس اس کی سکیل کے مطابق پرینڈ ہو جائے تو آپ یہاں سے ریلیٹڈو پیپر سپیس سلی کریں گے یہ اوپشن تب ہی آویلیبل ہوگا جب آپ لی آؤٹ میں جائیں گے تو میں آہ اس کو آہ کینسل کر لیتا ہوں اور میں لی آؤٹ میں جا کے آہ اور اس کے اندر میں کلک کر لیتا ہوں آپ یہاں سے جا کے میں ہمارے پاس جو ہے نا골 ہے اس کو اس کر لیتا ہوں اور اس آہ ہمارا پاس جو ہے اس کر لیتا ہوں تو ابھر جیسے کیا دیے ہاتی ہمارے پاس ریلیٹڈو پیپر سپیس آہ آہ کی جو آ蜡 ہی حلیٰ ہے وہ اب بھی ہمارے پاس آہ ان ہائیڈ ہے تو میں یہاں سے اس آپسن کو سلی کروں گا تو اس کا مطابق ہے جو آہ ہم نے اپلائی کی ہے وہ جو آہ پیپر سپیس ہے ہمارے پاس اس میں جو شکر ہم نے سٹ کی ہوئے اسی سکیل کے مطابق ہمارے پاس جو پیٹرن جو ہیچ پیٹرن ہے وہ پرینڈ ہو جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو پیپر سپیس ہوتا ہے اور جو ہیچ پیٹرن ہوتا ہے ان کی سکیل ایک جیسے ہو جاتی ہے تو اس کو میں یہاں سے کینسل کر کے واپس موڈل میں چھلے جاتا ہوں ریلیٹیو ٹو پیپر سپیس کے بعد جو نیکس آپشن ہے وہ سپیسنگ کا ہے اگر آپ یہاں سے یوزر ڈیپائنڈ کو صالح کریں گے تب ہی آپ کے پاس یہ آپشن آ جائیں گے سو اگر آپ جو ہم نے یہاں سے اگر آپ ہم چاہتے کہ ہم نے یہاں پر ہمارے پاس جو پیٹرن بنتا ہے آہ یوزر ڈیپائنڈ میں اس کی درمیان اگر ہم سپیس کو کم زیادہ کرنا چاہتے ہے تو یہاں سے آپ اس کی سپیس کو بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں تو میں چاہتا کہ اس کی سپیس کو میں ٹین کر دوں تو یہاں پر آپ پریویو پر کلک کریں گے تو اب ہمارے پاس اس کے یعنی یہ جو پیٹرن لائن ہے اور یہ جو پیٹرن لائن ہے ان دون کے درمیان جو سپیس ہے وہ ٹین یونٹ ہے اگر آپ یہاں سے آہ سپیس کو کم کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے اس کی سپیس کو بھی کم زیادہ کر سکتا ہے اس کے بعد جو نیکس آپشن ہے وہ آئی ایس او پین ویڈ ہے اگر آپ یہاں سے آہ پریویو کو سلک کریں گے اور پریویو پین کے بعد پر آپ یہاں سے پیٹرن میں جا کے یہاں سے آپ آئی ایس او جو بھی آئی ایس او کی جو بھی پیٹرن آپ سلک کریں گے تب ہی آپ کے پاس یہ آپشن آویلیبل ہو جائے گا تو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے جس کے اندر جو ہیں کچھ سٹینڈر ویڈ موجود ہے آپ یہاں سے جو بھی بیٹ سلک کریں گے اس کے مطابق ہمارے پاس جو آئی ایس او پیٹرن ہوں گے اس کی ویڈ ہمارے پاس آ جائیں گے اس ویڈوں میں نیکس جو اوپشن ہے وہ ہی اوریجن کا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو پیٹرن ہم نے اپلائی کی ہے ہی پیٹرن اس کی اوریجن کو اگر آپ چینج کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کی اوریجن کو بھی جینج کر سکتے ہیں آہ اس میں سب سے پہلے جو اوپشن ہے وہ یوز کرنٹ اوریجن کا ہے یعنی جس ٹائم ہم آہ پیٹرن یا جس ٹائم پیٹرن بنتا ہے تو اس ٹائم اس کی ویڈ کو یہ جاتا ہے آپ اسی اوریجن کوARS کریں تو اب یہاں سے کارنٹ کو صلی کریں گے تو جس ٹائم پیٹرن کو جو اوریجن دیا ہوتا ہے وہی ہوا ہوجاتا ہے اگرک danach چاہتے ہیں کہ آپ اس کی اوریجن کو چینج کریں کو صلی کریں گے اور اس کے بعد آپ اس یہاں سے اس آپشن کو صلی کریں گے تو اور بھی ہمارے پاس اس کی جو اس پیٹرنگ کی جو اوریجن ہیں وہ یہ اس اس ریکٹیںگل کا آہ جو ہے ایک کارنر ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی اوریجن میں آپ نیا سے دے رہے تو اس کے اگر آپ کو سائٹ پر کلک کریں گے پیوکے کلک کریں گے تو آپ کو political ہو جائے گا کہ ہمارے پاس جو اوریجن پہلے یہ تھا اب ہمارے پاس جو کی جو اوریجن ہے وہ یہاں ہے اگر آپ اس کا اوریجن بارچنگ چ repentance ہے تو اب کلکٹ ٹو سیٹھو ہن practitioners origin کے اوپر کلک کریں گے اور ہم چاہتے ہیں اس کی origin کو ہم یہ دے دے تو آپ کے پاس جو پیٹرن کے جو origin ہوگی وہ چین ہو جائے گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح ہم آہہ origin کی جو option ہے اس کے ذریعے ہم پیٹرن کی origin کو بھی change کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو option کو صلی کریں گے تو اس میں آپ کے پاس جوہے آہ یہاں سے یہ آپشن موجود ہو جائیں گے کہ بارٹم لیفٹ اگر آپ یہاں سے بارٹم لیفٹ کو سلی کریں گے تو جیسا کہ یہاں پر آپ پلس کی سائن کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بارٹم لیفٹ میں جو بونٹری ایکسٹینٹ میں جو اوریجن بنتا ہے وہ یہ الکارن بنتا ہے اگر آپ یہاں سے بارٹم رائٹ کو سلی کریں گے تو یہاں سے جو پلس یا جو اوریجن ہے پیٹرن کی وہ یہاں آ جائے گا تو اس کے اندر ٹاپ جو آپ یہاں سے سلی کریں گے تو اسی کے مطابق جو ہے ہمارے پاس جو ہے اس پیٹرن ہوگی اس کی اوریجن چینج ہو جائے گی اس کے بعد جو نیکس اپشن ہے وہ سٹر از ڈیپارٹ اوریجن آہ جو پیٹرن کی جو بائی ڈیپارٹ اوریجن ہوتی ہے اگر آپ یہاں سے سٹور ایس بائی ڈیپارٹ اوریجن کو سلی کریں گے تو اس کی جو اس وینڈوں میں نیکس جو آپشن ہے وہ بوانڈرز کا ہے بوانڈرز میں سب سپرے جو آپشن ہے وہ ایڈ آہ ایڈ ایڈ ایپک پوائنٹ تو اس کے لیے میں آہ اس آپشن کو سمجھانے کے میں سب سے پھر اس وینڈ کو اوپن آہ کلوز کر لیتا ہوں تو میں آسے کینسل کو سلی کر لیتا ہوں اور جو ہیج ہم نے اپلائے کی اس کو میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد پھر میں ہمارے پاس ہے جو ریکٹینگل ہے اس کے آہ بیچ میں میں ایک سرکل کر لیتا ہوں سرکل آہ کرنے کے بعد پھر ہمارے پاس ہے کی جو کمارڈ ہے اس کو میں ایکٹک کر لیتا ہوں ہیج کمارڈ کو ایکٹک کرنے کے بعد ہمارے پاس اوپشن کی ایک یہاں پر ایک پینل موجود ہے تو میں اسی کے اوپر یہاں پر ہیج ہیج سیٹنگ کی ایک اوپشن دے رہا ہے اس ایک اوپر میں کلک کر لیتا ہوں تو ہمارے پاس جو ہیج ایڈیٹنگ کی جو سارے اوپشنز ہیں وہ یہاں پر آ جائیں گے سو ایڈ پک پائنٹس میاں سے اس اوپشن کو سرک کر لیتا ہوں یعنی جس جہاں آپ نے ہیچ کو اپلائی کرنی ہے وہاں اسی کے اندر آپ نے کلک کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس جو سرکل ہے اس کے آؤٹر ایریا میں ہمارے پاس ہیچ اپلائی ہو جائے تو آپ نے یہ جو سرکل ہے اسی کے باہر آپ نے کلک کرنا ہے اگر آپ چاہتے کہ آپ یہ سرکل کے اندر ہیچ کو اپلائی کریں تو آپ یہاں سے اسی کے اندر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو سرکل کے اندر ہیچ اپلائی ہو جائے گی اگر میں چاہتے ہو کہ میں جو ہمارے پاس سرکل ہے اس کے آؤٹر ایریا میں ہیچ کو اپلائی کروں تو آپ یہاں سے جو سرکل کی جو آؤٹر ایریا اسی کے اندر آپ نے کلک کرنا ہے انٹر کریں تو اس طرح کے پاس جو ہے اس کے آؤٹر ایریا میں ہیچ اپلائی ہو جائے گی اگر میں یہاں سے موڈی پائی پیر میں جا کے یہاں سے ہیچ ایڈٹ کی جو کمانٹ اس کو میں ایک ایک ٹا کر لیتا ہوں اور اس ہیچ کو سلک کر لیتا ہوں میں اس کے بعد جو نکس آپشن ہے وہ سلکٹ آپجکٹ ہے تو اس آپشن کو سمجھنے کے لیے میں یہاں پر ایک اور اوبجیکٹ ڈرا کر لیتا ہوں بلہ بلما ہمارے پاس ایک اور سرکل ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے میں آہ ہیچ ایڈٹ کی جو کمانٹ ہے اس کو میں پک کر لیتا ہوں اس کو پک کرنے کے بعد پھر میں اس آہ کو سالک کر لیتا ہوں تو ہمارے پاس اس میں ایک option ہے ایڈ یا سالک objects تو اسی option کو میں سالک کر لیتا ہوں اس کو سالک کرنے کے بعد جس object کو آپ نے ہیچ کرنا ہے وہ object آپ نے سالک کرنا ہے تو جیسے میں آہ circle کو سالک کر لیتا ہوں تو اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے ہیچ اپلائے ہو جائے گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو کر میں ایسے اپریو کو دیکھ کر لیتا آپ کو بچا جائے گا کہ ہمارے پاس ہے جو لوگ جو سرکل ہم نےiß شاڑک کیا تھا ایسے اور جگٹ وو ہمارے پاس جو ہیچ ہو گیا ہے اس کے بعد جو نیکس آپ ιٹس ہے وہ ریموف بورڈز کا اگر آ جاتے تو آپ ہیچ اور بورڈز کو الگ الگ کر دیتمokus میں سے گفنڈٹس کی آپisters کو الگ الگ کر سکتے ہیں alleine میں ہر ایچ میرے سے ہیچ کی آپ کو سلوی کر لیتا ہوں اس کے بعد اس اس یائے جاتے اس باد بات پھر میں کیبورٹ سے انٹر کچھ کر لیتا ہوں اور جیسے میں کینسل کر کے آہ تو میں آہ جو ہے اس ہے کو صدق کر کے اس کو میں سائٹ پر کر سکتا ہوں جسے کر دیکھ سکتا ہوں ہمارے پاس جو ہی اور جو ہی تھی وہ ہمارے پاس الگ الگ ہو گئے ہیں تو میں اس کو میں کنٹرول کر لیتا ہوں اگر میں آسے موڈی پائی میں جا کے اب ہمارے پاس جو ہے یہ اس کی جو آہ بونڈری سے وہ الگ الگ ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ہے اور یہ ہمارے پاس بونڈری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی دوبارہ آہ بونڈری کو کریٹ کریں تو اگر آپ یہاں سے موڈی پائی پیلم جا کے یہاں سے آپ آہ ایڈیٹ کی جو کمانڈ ہے اس کو آپ سلک کریں اور اس ہیچ کس کس ہرک کرے اس کے بعد آہریمور بوانڈڐس کی بعد جو نیکس اپشن ہے وہ ریکریٹ بولڈڈر کھا ہے اگر آپ چاہتے کہ ایسے ہیسہ کے آہ عرد گرد دوبارہ بورڈڈڈیسکو کریٹ کریں تو آپ یہاں سے ری کریڈ بورڈڈیسک transpf کو سرکر کے آپ اس آہ آہ گین اس جو ہے آمار پاس ہے جو ہے شیوس کی بولڈڈسکو کریٹ کر سکتے ہیں جیسے میں وہاں سے ریکریٹ بونڈریس کے اپشن کو صالح کر لیتا ہوتی ہے اب ہمیں دو اپشن ملتے ہیں ریجن یعنی آپ کی صرف کس ٹائپ بونڈری کریٹ کرنا چاہتے ہیں ریجن کی شکل میں یا پولی لائن تو میں آسے پولی لائن کے اپشن کو صالح کر لیتا ہوں اور انٹر کر لیتا ہوں اور اوکی کریں تو جیسا کیا بہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی جو بونڈریس ہے وہ دوبارہ ہیچ کی بن بن گئی ہے بلکل اسی طرح پہلے ہم نے یہ بونڈریس ریموک کے اور بعد میں ہم نے آہ بونڈری ریکریٹ کے ذریعے جو ہے اس کی دوبارہ ہم نے بونڈریس بنائی اس کے بعد جو نیکس آپشن ہے وہ ڈسپلی بونڈریس آپجیکٹ ہے اگر آپ یہاں سے اس آپشن کو سیلک کریں گے تو آپ کے پاس ہیچ کی جو بونڈریس ہوں گی آپ کے پاس یہاں پر وہ سیلکٹ ہو جائیں گے اس وینڈو میں نیکس جو آپشن ہے وہ آپشن کا ہے اس آپشن کے میں ہمارے پاس پہلے جو آپشن ہے وہ اینوٹیٹو کا ہے اگر آپ یہاں سے اینوٹیٹو کی آپشن کو سارے کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آہ جو ہیچ ہوگی وہ سکیل کو مطابق خود بہ خود انکریز یا ڈکریز ہو کے پرینڈ ہو جائے گی اگر آپ چاہتے کہ یہاں پر آپ نے موڈر سپیس میں خود آخر بھی نہیں سے اcksیاب کو کسیل دیبھی ایٹھیک ہے اور پھر آپ اِس ہیچ اووٹ کو پیپر سپیس یا اس بز میں اس کو مووج کریں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ میں یہاں سے اس آپشن کو آنаго کریں گے ٹھیک ہے تو جو ہیچ آپ نے اپلائے کی ہوگی تو وہ ایچ جو ہے پیپر سپیس یا لیاءعت بھی اس دن کے مطابق شکیل ہو کے اسی کے مطابق سیٹد ہو جائے گی اس میں energy option ہے وہ ایسے سویٹیو کا ہے تو میاں سے اس آپشن کو آن کر کے یہاں پہ میں اوکی کر لیتا ہوں ابھی ہمارے پاس یہ جو ہیچ ہے ٹھیک ہے یہ اس بورڈر اس کے ساتھ ایسے سویٹیو ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے کہ جس طرح آپ اس کی ناشکل کو چینج کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح اس کی جو ہیچ ہے وہ اس کے ساتھ ہی آہ خود بخود اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو میاں پر ایک اور اوبچیکٹ کو ڈرہ کر لیتا ہوں ریکٹینگل ٹھیک کے مرپاس ایک ہے اور اسی ریکٹینگل کو میں ہیچ کر لیتا ہوں ایسے میں آہ جو ایڈیٹ کی جو آپشن کو اظن کر لیتا ہوں جہاں سے میں اس آپشن کو ختم کر کے اس کو کر لیتا ہوں تو ابھی اگر میں اس ریکٹینگل کو اس کی شکل کو میں چینج کرتا ہوں گا تو ہمارے پاس جو نا ہے ہیچ ہے اس کی شکل چینج نہیں ہو رہی ہے کیونکہ میں نے وہاں سے اسیسویٹ کی جو آپشن ہے اس کو آپ کیا ہوئے ٹھیک ہے اگر آپ وہاں سے اس آپشن کو آن کریں گے تو آپ کے پاس جو ہیچ ہوگی جس طرح آپ آبجٹ کی شکل کو چینج کرتے رہیں گے اس طرح آپ کے پاس جو ہیچ پیٹرن ہوگی اس کی شکل بھی چینج ہوتی رہے گی تو اگر میں سے جو ہیں موڈیفائی فیل میں جا کے یہاں سے آئے میں آہ جو ہیچ ایڈٹ کی جو کمانڈ اس کو میں ایکٹو کر کے اس ہیچ کے اوپر کلک کر رہتا ہوں سو اس میں نیکس جو آپشن ہے وہ سپاریٹ ہے جس کا ہے اس آپشن کو سمجھانے کے لئے میں چاہتا ہوں کہ اٹوکیٹ کے سکرین پر کچھ اوبچیکٹ میں ڈرہ کر لوں تو ہمارا پاس ایڈیو وینڈو ہے اس کو میں کلوز کر لیتا ہوں بلحال اور میں اٹوکیٹ کے سکرین پر تین چار جو ہیں وہ سرکل ڈرہ کر لیتا ہوں تو ایک اور اس کے بعد میں ایک اور سرکل میں ڈرہ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں موڈیفائی پینل میں جا کے یہاں سے ہمیں ہیچ ایڈٹ کی جو کمètres ہیں اس کو میں سلکھ کر کے ہیچ کی پر کلک کر لیتا ہوں تو اس میں ہمارے پاس جو ہے میں اٹوکیٹ ہیں جس کا ابھی ہمارے پاس جو ہے اساکٹس کو میں انہیں میری کیا ہوائے تو میں یہاں سے سفوکویٹ کے اوپر کلک کر لیتا ہوں اور ہمارے پاس اس جو سرکل ہیں، ان کو میں میرے اس پر ل کر دیا ہوں، سرکل کے بعد میں انٹر کر لیتا ہوں تو آپ پریو پر کلک کر لیں تو ابھی ہمارے پاس جو ہے یہ آہ object ہمارے پاس تین ہے جیسا کہ دیکھ سکتے کہ یہ الگ object ہے یہ الگ object ہے اور یہ الگ ایک object ہے لیکن hedge کے اگر اوپر آپ کلک کریں گے تو ہمارے پاس جو hedge ہے وہ ایک ہی object ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جس کے ہم نے ان object کو hedge کیا کہ ہمارے پاس اس کی الگ الگ hedge بن جائیں تو اس option کو سمجھنے کے لیے میں اس hedge کو delete کر لیتا ہوں اس کو delete کرنے کے بعد پھر میں آسے جا کے hedge edit کی جو کمانٹس کو میں سلی کر کے اس hedge کو اوپر میں کلک کر لیتا ہوں اور ہمارے پاس یہاں جو ایک option ہے separate ہے جس کا تو اس option کو میں سلی کر کے یہاں سے میں ایڈ pick points کے اوپر کلک کر لیتا ہوں اس کے بعد میں الگ اوپر کلک کر لیتا ہوں انٹر کر کے اس کو آپ کریں تو جیسا کہ ابھی آپ دیکھ سکتے کہ ہمارے پاس جو hedge ہے وہ الگ الگ ہمارے پاس بن گئے ہیں یعنی اس object کے اندر ہے الگ hedge ہے اور اس طرح اس object کے اندر ہمارے پاس الگ hedge بن گیا ہے اور اس طرح اس object کے اندر ہمارے پاس الگ ایک hedge بن گیا ہے تو اگین میں یہاں سے موڈی پائی فیلم جا کے یہاں سے ہمارے پاس جو ہیچ ایڈٹ کی جو کمٹ ہے اس کو میں سلی کر کے یہاں سے ہیچ کے اوپر کلک کر لیتا ہوں اور اس میں نیکس جو اپشن ہے وہ انٹر آرڈر کا ہے یعنی ڈو نٹ چینڈ سینڈ ٹو بیک یا برنگ ٹو پرینٹ آہ اس کا مطلب ہے کہ ہیچ آپ جو ہیں بونڈریز کے پیچھے جو ہیں بیجنا چاہتے ہیں یا جو ہمارے پاس ہیچ ہے وہ بونڈری کے اب برنٹ میں آپ اس کو لانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے جو اوپشن سلی کریں گے تو اسی اوپشن کا مطلب ہے جو ہے ایچ اپلائے ہو جائے گی اس میں آہ ڈر آرڈر کے بعد جو نیکس اوپشن ہے وہ لیئر کا ہے تو میں سب سے پہلے ایک لیئر بنا لیتا ہوں لیئر پروپٹیز میں جا کے میں سب سے پہلے جو ہے یہاں پر ایک لیئر کریٹ کر کے یہاں اس کو میں آہ کلر دیتا ہوں تو ابھی ہمارے پاس جو ہے لیئر کی پروپٹیز اوپن ہو جائے گی تو میں یہاں سے نیو لیئر پر کلک کر کے یہاں سے میں ایک لیئر کر لیٹ کر لیتا ہوں ہیچ کے نام سے اور آہ میں اس کو کلر دیتا ہوں یہاں سے آہ ریڈ اور اس کو میں آہ اوکی کر کے اس آہ ہیچ کی پروپٹیز کو میں بان کر لیتا ہوں اس اس کے بعد میں موڈفائی کے نمی جا کے یہاں سے ہیچ ایڈیٹ کی جو کمٹ ہے اس کو میں سلی کر کے ہیچ کے اوپر کلک کر لیتا ہوں سو اب اگر آپ لیئر کے اندر جا کے چیک کریں گے تو ہم نے جو ہیچ ہم جو لیئر بنائے وہ یہاں پر ہمارے پاس لیسٹ میں آ گیا ہے تو جو جو لیئر آپ یہاں سے سلی کریں گے تو اسی کی پروپٹیز کے مطابق ہمارے پاس جو ہے ہیچ اپلائے ہو جائے گی یعنی سے آہ اگر میں یہاں سے اس کو لیئر اس کو سلی کر کے ایڈ پر پانڈ کے اوپر کلک کروں گا اور اسے اوبجیٹ کے اندر میں کلک کروں گا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے کہ ہمارے پاس جو ہے جو ہم نے وہاں پہ جو لیئر بنائے تھا اسی کے مطابق ہمارے پاس جو ہے وہ کلر اپلائے ہو گیا پیٹرن کے اوپر اس کے بعد جو آہ نیکس ламس اوپشن ہے وہ ترانسپرنسی کا ہے جو پیٹرن کے جو ترانسپرنسی ہے جو کم جانا کرنا چاہتے تو یہاں سے اس کی پیٹرنس پیٹرنسی کو بھی کم جانا کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ شکرن کو سل کریں گے تو جو کارن ترانسپرنسی ہوگی اسی هو کو ترانسپرنسی ہیج پیٹرن کے اوپر اپلاہ ہو جائے گی اگر آپ رائے کو سل کریں گے تو جو ترانسپرنسی اپنے لیر میں شیٹ کی ہوگی تو وہ ٹرانسپرینسی جو ہے وہ پیٹرن کے اوپل اپلائے ہو جائے گا اگر آپ سپیسپائی ویلیو اگر آپ یہاں سے سپیسپائی ویلیو کو سلک کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے یہاں سے آپ اس کی ٹرانسپرینسی کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اس وینڈو میں نیکس جو آپشن ہے وہ انہیریٹ پروپٹیز کا ہے تو میں اس آپشن کو سلک کر لیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہیچ پیٹرن یہاں پر اپلائے کی ہے اس ساری پروپٹیز کے ساتھ یہ والا ہیچ میں اس اوبجیک کے اوپر میں بھی اپلائے کروں تو پیسے اس اوبجیک اس ہیچ کو سلک کریں سلک کرنے کے بعد پیرا آپ یہاں سے یہ جو سرکل ہے اسے کمیرہ کلک کریں تو اس طرح آپ کے پاس اس کے جو ہیچ پیٹرن کے جتنی بھی پروپٹیز ہیں اسی پروپٹیز کے ساتھ جو ہے اس سرکل کے اندر ہمارے پاس پیٹرن آ جائے گا انہیرٹ پروپٹیز کے بعد جو نیکس اوپشن ہے وہ آئی لینڈ کا ہے آئی لینڈ کے اندر جو سب سے پہلے اوپشن ہے وہ آئی لینڈ ڈیٹیکشن کا ہے تو اسی قدر ہمارے پاس جو ہے آئی لینڈ ڈسپلے سٹائل ہمارے پاس تین قسم کے سٹائل ہوتے ہیں اس میں نارمل ہے آوٹر ہے اور اگنور ہے تو ان اوپشن کو سمجھنے کے لیے میں سب سے پہلے یہاں پر کچھ اوبجیکٹ ڈرہ کر لیتا ہوں تو پر امپل ہمارے پاس ایک ریکٹینگل ہے اور اسے قدر میں ایک سرکل ڈرہ کر لیتا ہوں اور سرکل کے بعد میں ایک پولیگان ڈرہ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ہمارے پاس اس طرح کی کچھ اوبجیکٹ ہے اور پھر اس کے بعد میں یہاں سے جا کے ہیچ کی جو کمٹ ہے اس کو میکٹیویٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس تین قسم کے اوپشن موجود ہے یعنی آپ ہمارے پاس جو اوبجیکٹ ہے اس میں آپ کس طرح ہیچ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ یہاں سے نارمل کی اوپشن کو صلیق کریں گے تو جو ہیچ اپلائی ہو جائے گی وہ اس طرح ہو جائے گی اگر آپ یہاں سے آوٹر یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اوبجیکٹ ہے وہ ضرور جو اینٹرنل اوبجیکٹ ہے اس کے آوٹر ایری میں آپ کے پاس ہیچ آ جائے تو آپ یہاں سے آوٹر کی اوپشن کو صلیق کریں گے تو آپ کے پاس جو اپلائی ہو جائے گی وہ جو اینٹرنل اوبجیکٹ ہوں گے اس کے آوٹر ایری میں آپ کے پاس ہیچ اپلائی ہو جائے گی اور آخری جو آپشن ہے وہ اگنور پھائے اگنور کی اوپشن کو صلیق کریں گے اور جو سب سے بڑا جو اوبجیکٹ ہے ریٹنگل اس کے اندر ہمارے پاس جو اپلائی ہو گیا اور جو اینٹرنل اوبجیکٹ ہے وہ اگنور ہو چکے ہیں آئی لینڈز کے بعد جو نیکس آپشن ہے وہ بونڈری ریٹیشن کا ہے تو اس آپشن کو سمجھنے کے لیے میں اس ویڈو کو کلوز کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں ایک ریکٹنگل ڈرہ کر لیتا ہوں لائن کمانڈ کے ذریعے تو لائن کو شیٹ کرنے کے لیے کی بہت سے ایپ ایٹ دبائیں اس کو آپ پیپٹی اور اس کے بعد میں اس کو پیوٹی آРИ اس کا پکچاس پوراں میں اس کو warnity ہو تو ابکر آب حını کرتے تو ہمارا پاس سے جورجٹیں înador ہے یہ یہ глазыв ایپجکٹ ہے یہ الگ اپرجٹ ہے اور یہ الگ اپرجٹ ہے اور ہمارا پاس اگر اپرجٹ ہے تو میں ہیچ کمانڈ کو ایک ٹ computing لیکڑ کے یہاں سے جو ہیچ ایڈٹ کی جو وینڈو ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں تو میں ایسے ریٹھین بونڈریس کے اوپشن کو سالے کر لیتا ہوں یعنی جو ہمارے پاس سے جو اوبجیکٹ ہے اب یہ ایک نوز بونڈ نہیں ہے اگر آپ یہاں سے پولی لائن کی اوپشن کو یوز کر کے ایسے ایٹ پیک پوائنٹ کریں گے اور اس کے اندر آپ ہیچ اپلائے کریں گے تو آپ کے پاس سے جو بونڈریس ہے یہ پولی لائن میں کنورڈ ہو جائے گی اگر آپ یہاں سے اب اگر آپ دیکھ لئے آپ موک کمانڈ کے گرے موک کمانڈ کو اگر یوز کرنے اس کو آپ سیٹ پیکاریں گے موک کر کے تو آپ کو پیچھل جائے گا ہمارے پاس سے جو پولی لائن ہے جو ریٹنگل تھا وہ پولی لائن میں کنورٹ ہو چکا ہے اگر میں یہاں سے ہیچ کمانڈ کو ایکٹر کر لیتا ہوں اور یہاں سے ہیچ ایڈٹ کی جو وینڈو ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں یہاں سے آپ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس سے جو اوپن اوپجیکٹ ہے ٹھیک یہ ہولا اس کو میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں ریجن میں اگر آپ کیا سے ریجن کی اوپشن کو سلک کریں گے تو آپ کے پاس جو بانڈ ریز ہے وہ ریجن میں کنورٹ ہو جائیں گے باؤنڈری ریٹینشن کے بعد جو نیکس اوپشن ہے وہ باؤنڈری سیٹ کا ہے اس اوپشن کو آپ اپنے طور پر ٹائے کر کے دیکھ لیجئے گا اگر سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آ رہے تو آپ کمنٹ کر کے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءال ہم کوشش کریں گے آپ کو سمجھانے کی باؤنڈری سیٹ کے بعد جو نیکس اوپشن ہے وہ گیپ ٹالرز کا ہے تو چلے اس اوپشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس اوپشن کو سمجھنے کے لیے میں اس وینڈ کو پھلال کے لیے بان کر لیتا ہوں اور یہاں پر میٹو گیٹ کے سکرین پر ایک اوپجیکٹ بنا لیتا ہوں اور نیچے کی طرف آپ اس کی لیندے ٹین یونٹ اور اس سیٹ پہ آپ اس کی لیندے فیفٹین یونٹ اور اوپر کی طرف ٹین اور اس سیٹ پہ آپ اس کی لیندے فائپ یونٹ سو ابھی اگر آپ دیکھ لیے تو اسی کے اندر ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس سے جو ہے ایک اوپن بانڈری ہے ایچ کے لیے ہمیشہ ایک آہ کلوز بانڈری چاہیے آہ اگر آپ اٹوکیٹ پر کام کرتے ہوئے ایسا کوئی سیچویشن گریٹ ہو جائے اور آپ نے کوئی ایسے بانڈر ہے جو کہ اوپن ہو اور اسی کا اندر اپنے ہیچ اپلائی کرنا ہو تو اس کے لیے آپ گیپ ٹولرنس کی اوپشن کو یوز کر کے آپ اس کے اندر بھی ہیچ اپلائی کر سکتے ہیں کیسے میں ابھی اپلائی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو میں ہیچ کی میں جو ایچ ایڈٹ کی جو باکس اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں سو یہاں پر میں اس کی جو ٹولرنس ہے وہ میں پائپ دیتا ہوں اور اس کے بعد میں ایٹ پیک پوائنٹ یہاں سے میں ایٹ پیک پوائنٹ کی اوپشن پر کلک کر لیتا ہوں اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس اوپجیکٹ اس کے اندر آپ کو کلک کریں کنٹینیو ایچین کنٹینیو ایچ ایڈٹ کی پر کلک کریں سو جیسا کہ آپ دیکھ ساتے کہ ہمارے پاس ابھی یہ جو آہ اوپجیکٹ ہے اس کی باونڈری کلوز نہیں ہے تب ہمارے پاس جو ہے یہ اوپجیکٹ آہ جو ہے ہیچ ہو چکا ہے وہ گیپ یعنی آپ کے پاس جو گیپ ہو جیسا کہ ہمارے پاس یہ گیپ ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کے پاس جو گیپ ہوگا اس کی ڈیمیشن لے کر آپ جو گیپ ٹالرنس کی باکس ہے جیسا کہ ہم نے یہاں پر پائپ ٹائپ کر کے آہ اوکی کیا تھا سو یہاں پر یہ جو ویلی ہو اور یہ جو ٹالرنس کی جو یہ ہو یہ سیم ہونے چاہیے تب آپ کے پاس جو ہے آہ جو آہ اوپن بونڈری ہوگی تب جا کے وہ ایچ ہو جائے گی سو گیپ ٹالرنس کے بعد جو آخری آپشن ہے وہ انہیرٹ آہ آپشن ہے تو اس آپشن کو بھی اپنے طور پر ٹائپ کر لیجئے گا کیونکہ ہمارے پاس ہمارے جو ویڈیو ہو وہ بہت لمبی ہو گئی ہے آہ پھر بھی اگر آہ ان آپشن کو سامنے میں آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کے آپ پوچھیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی جو لسنتی وہ آپ سی چکے ہوں گے تو چینل نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک اپنا بہت خیال لگے گا اللہ حافظ